اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضلوان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آج کے رنڈاون کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آج بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر ریڈ کر لیا ہوگا کہ تلال چودری کی خودکشی جی ہاں تلال چودری خودکشی کرنے جا رہے تھے کہ این موقع پر ان کو میاں محمد نوان شریف نے بچا لیا لیکن اس کے باوجود وہ کافی ڈس ہارٹ ہیں کافی پریشان ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ساتھی میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ جناب بریستر گوھر کے گھر پہ حملہ کرنے والے جو پولیس اہلکار تھے ان کے ساتھ کیا بنا ہے جسس کازی فائز عیسیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر دیا ہے اور ساتھی آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھننے کے بعد ان کو جو انتخابی نشان الوٹ ہوئے ہیں وہ کون کون سے کینڈیڈیٹ کو کون کون سا نشان جو ہے وہ الوٹ ہوا ہے آج میں آپ کو وہ بتانے جاری ہوں اور ہس ہس کے آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا شروع اور اس کے علاوہ ماضی کے دریچوں سے کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھنے ہیں حامد میر نے بھی ایک مرتبہ پھر سے شیمپو پی لیا ہے کیونکہ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیوں شیمپو پی لیا ہے کیا تکلیف ہوئی ہے ان کو اسامہ غازی نام کے ایک صحافی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ماضی میں کیا کہتے تھے اب کیا کہتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے جی تو چناب سب سے جو پہلی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تلال چودری کے حوالے سے تلال چودری جو ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو وقف کی ہے وہ کی ہے پی ای ملن کے لیے اور جو تلال چودری ہیں وہ اکثر ٹاک شوز کے اندر یہ کہتے دکھائی دیتے تھے کہ جب تک نواز شریف نولی کے ہیڈ رہیں گے جب تک وہ اس کے سربراہ رہیں گے کوئی بھی مجھے پارٹی ٹکٹ دینے سے نہیں روک سکتا لیکن اچانک سے جب پارٹی ٹکٹ تقسیم کیے گئے تو تلال چودری کا نام وہاں سے غائب تھا تلال چودری جو ہیں وہ ان دنوں میں اس قدر ڈپریشن کا شکار ہوئے کہ انہوں نے خود کشی کرنے کا سوچ لیا جی ہاں یہ خود تلال چودری بتا رہے ہیں کہ وہ اس قدر ڈس ہارٹ تھے یہاں تک کہ ان کے علاقے کے لوگ کٹھے ہو گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بائی کارٹ کر دیتے ہیں انہوں لیگ کا یہاں تک کہا تھا کہ آپ کی جگہ جس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا گیا ہے ہم اسے ووٹ نہیں دیتے خوشی کی بات یہ ہے کہ تلال چودری جو ہیں ان کے لیے پورے پاکستان سے جو پی ایم ایل این کے سپورٹر اور ووٹر تھے انہوں نے بھی آواز اچھانا شروع کر دی انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم ٹولیٹ نہیں کریں گے جو کہ ایک بہت ہی خوشحائن بات ہے لیکن تلال چودری جو ہیں وہ خودکوشی کی بات کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سنیں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ردعمل دیتی ہوں اہم بات ہے آپ کہہ رہے کہ آپ ویسے جب آپ کو نہیں مل رہا تھا ٹکٹ تو آپ مایوس ہو کے سیاست چھوڑنے جا رہے تھے لیکن پھر نواز شریف سے بات پی اور پھر آپ قائل ہو گئے کہ نہیں آپ برداشت کریں گے نہیں میں بالکل اپنے اندر یہ سب کچھ سوچتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں سروائیو کر سکوں گا مجھے تو یہ لگتا تھا کہ باتا نہیں زندہ بھی کیسے رہوں گا اور سورک سے جانا پڑ جائے گا تو لیکن لیڈرشپ ساری لیڈرشپ نے اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے یہ ساری چیزیں میرے سامنے رکھی اور مجھے یہ پھر ایک دفعہ محسوس ہوا اور پھر ایک دفعہ میں نے یہ رشتہ یہ وفاداری پھر ایک دفعہ میں بھائی ہے اپنی حمد سے اپنی طفیق سے اور جتنی وہ اس سے بھی زیادہ یہ بڑی بات ہے جو آپ کریں کہ آپ نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا بلکہ آپ کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ میں زندہ کیسے روں گا جی تو جناب آپ نے سنا لیکن میں اس چیز کو بلکل سپورٹ نہیں کرتی اور مجھے تلال چودری کی یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کیوں نہیں اسند آئی کیونکہ دیکھئے جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے فالورز ہوتے ہیں اگر لیڈر ہی خودکشی کی بات کرے گا مایوسی کی بات کرے گا تو مایوسی ہمارے مذہب میں ویسے ہی کفر ہے تو اگر آپ کا لیڈر خودکشی کی طرف جا سکتا ہے محض زندگی میں ایک امتحان آنے پہ یا محض اس بات پہ کہ اس کی پارٹی نے اسے ٹکٹ نہیں دیا تو سوچیں کہ اس کے فالورز اس کو کیا فالو کریں گے ہمیں تو زندگی کے ہر نشیب و فراز کے اندر سٹرونگ رہنا چاہئے میرا نہیں خیال کہ یہ لیڈرز والا کوئی رویہ ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ تو آپ بتائیں گے ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو بلے کے نشان سے جو ہے وہ محروم کر دیا ہے اور اب انتخابی نشان کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلہ واپس لینے کا فیصلہ تو ہوا ہی ہوا ہے جس کے بعد اب نہ صرف پی ٹی آئی بلے کے نشان سے محروم ہو گئی ہے بلکہ ان کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت میں بھی لڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ان کو مختلف نشانات جو ہیں وہ الوٹ کر دیا گئے ہیں اگر آپ میری خبر کی بات کریں کہ یہ فیصلہ آنا ہے جو میری اسیسمنٹ تھی تقریباً میں آپ کو ایک دو مہینہ پہلے ہی یہ بات بتا چکی ہوں کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ کسی کے حصے میں بہنگن آئے گا اور کسی کے ہاتھ میں چھری آئے گی اور کسی کے ہاتھ میں کانٹا آئے گا کسی کے ہاتھ میں بندر آئے گا اور وہی سلسلہ جو ہے وہ اب ہوا ہے اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جو رہنماں ہیں جی بریسٹر گوھر علی خان ان کو چینک جی ہاں چینک کا نشان انہوں نے جو ہے ان کو الوٹ کر دیا ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جو ہیں ان کو گیس کریں گے کون سا نشان ملا ہوگا ان کو ملا ہے جی ویلچئر کا نشان اور لطیف خوصہ آہ ہا 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 والے انکل وہ ہے نا شادی بن گئی عمر قید کی سزا ہاں سزا یہ میں اس لئے گا رہی ہوں کیونکہ لطیف خوصہ آنٹیوں کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے اس گانے کے اوپر یہ آپ کو سکرینک پر ویڈیو نظر آ رہا ہوگا لطیف خوصہ کیا آنٹیوں کے ساتھ زبر دست ڈانس کر رہے تھے اور گانا یہی تھا شادی بن گئی عمر قید کی سزا تو لطیف خوصہ کو انگریزی کا حرف جو ہے نا کے اس کا نشان ملا ہے شویب شاہین کو گیس کریں کیا نشان ملا ہوگا شویب شاہین کو ملا ہے جی جی ہاں جوتا چھتر جس کو پنجابی میں چھتر بولتے ہیں اور یاسمن راشد کو آپ کے خیال سے کیا ملا ہوگا نشان ان کو تھوڑا سوفیسٹیک ایڈڈ ملا ہے ان کو ملا جی لیپ ٹاپ اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ سابق وزیر داخلہ اجاز شاہ کو ملا ہے جی مور کا نشان امیر نیازی کو ملا ہے جی دروازہ آلیہ حمزہ کو ملا ہے جی ڈائس اور جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کو ملا ہے جی ریکٹ کا نشان ٹھیک ہے اور ملک آمیر ڈوگر کو ملا ہے جی کلوک کا نشان زین قریشی کو پھر ملا ہے جوتا مہربانو قریشی کو انتخابی نشان ملا ہے جی چمٹا اور اس کے علاوہ شوکت یوسف جو ہیں ان کو جو نشان ملا ہے وہ بھی ملا ہے ریکٹ کا نشان کامران بنگش کو ملا ہے جی وائلن اور عاصف خان کو ملا ہے جی ہاتھ گاڑی کا نشان ٹھیک ہے لاہور سے قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہے میاں ازر ایڈوکیٹ ان کو ملا ہے جی وکٹ کا نشان تو اس طرح ان مختلف نشانوں کے اوپر جو ہے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور جو ووٹر ہے وہ پریشان ہے اس کو نہیں سمجھا رہا کہ مورنو پانا ہے کہ ہورنو پانا ہے کہ کنو پانا ہے کی کرنا ہے بہرحال میں نے تمام کے نشانات جو ہیں اپنی مانداری سے آپ کو بتا دیا میں نے چھپائیں نہیں ہے بھئی میرا کام ہے جی خبر آپ کو دے لوں اچھا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ روز آپ لوگوں کو میں نے خبر دیتی کہ بیریسٹر گوھر نے اپنے گھر کا ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مبینہ تورپن کے گھر پہ پولیس نے حملہ کیا اور ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور ان کی میسیس کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کی اس کے اوپر اب فائنلی جو ہے ہوا کیا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے جسٹس تازیف آئیز ایسا نے ایکشن لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کو ٹولیٹ نہیں کیا جا سکتا بیریسٹر گوھر جو ہے ان کے گھر چھاپے کا جو یہ معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو اچھا طریقے سے پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی جیز اسلام آباد جو ہیں انہوں نے عدالت کے اندر پیش ہو کر بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں اشتہاریوں کو چھپایا ہوا تھا اور ہمیں جب اطلاع ملی تھی تو پولیس نے وہاں پہ ریڈ کی لیکن جب پتا اللہ کہ یہ ان کا گھر ہے تو پھر پولیس وہاں سے چل گئی بارال یہ تو ایک بہانہ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اصل مقصد تو کیا ہے تو اب بیریسٹر گوھر جو ہیں ان کے گھر جو ہے یہ چھاپے کے معاملے کے اندر جو ایسید جو تھا جس نے وہاں پر ریڈ کی تھی ان کے سمیت جو پانچ اہلکار وہاں پر آئے تھے بیریسٹر گوھر کے گھر پہ ان سب کو معتل کر دیا گیا ہے اور یہ ہوتی ہے جی انصاف کی فراہمی عمران خان کے دور میں تو عمران خان کہتے تھے کہ اچھی بات ہے بلڈوزر سے صاف کر دو توڑ دو پھور دو موچھے نکال دو یہ کہتے تھے عمران خان لیکن کم از کم انہوں نے آواز اٹھائی تو ان کو انصاف میں نہ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلو کہ ابھی گزشتہ روز بلاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختون خاص سے دہشتگرد گرفتار ہوئے تھے جن کا تعلق افغانستان سے تھا جو کے پکڑے گئے ہیں جو بہت بڑی معاپے کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہم دو سیاستدانوں کو مارنا چاہتے تھے جس میں سے ایک مولانا فضل رحمان ان کے ٹارگٹ کے اوپر بھی تھے اور اب ایک اور خبر خیبر پختون خاص سے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر دس کروڑ روپے مالیت کی جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ عدویات جو ہوتی ہیں یا نشہ جو دیا جاتا ہے وہ وہاں سے پکڑی گئی ہیں اور بینل قوامی جو یہ مافیا ہے ان کے چھے کارندے وہاں سے گرفتار بھی ہو چکے ہیں جو کہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دو کہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے جو ہے ایک اور قرارداد جو ہے وہ سینٹ کے اندر جمع کرا دی گئی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن چھٹی کا دن تھا تو سینٹ کے اندر جو ہے یہ قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ الیکشنز کو دو تین مہینے جو ہے وہ اور ڈیلے کیا جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں نہیں سمجھتی کہ اتنی تھنڈ کے موسم میں اتنی سردی میں جو ہے الیکشنز کروائے جائے ان کو لگتا ہے کہ جب موسم تھوڑا کھلے گا تو وہ جلسے جلوس آسانی کے ساتھ کر سکیں گے باہر نکل سکیں گے لیکن بہرحال دوبارہ سے یہ جو الیکشن کے لیے جمع ہوئی اقرارداد دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ٹیماتر اور بینگن اور یہ ساری چیزیں جو الوٹ ہوئی ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہوئی بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ایک امید وار ہیں ان کو تیر کی جگہ چینک کا نشان جو ہے وہ الوٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اجاز چودری جو ہیں انہوں نے پیلٹ ٹربیونل کے خلاف اپیل ان کی خارج ہو گئی ہے اور ان کو لاہور سے الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ کے 38 اور تحریک انصاف کے 33 امید وار آپس میں قریبی رشتہ دار نکلائے ہیں یعنی کہ ایک ایک حلقے کے اندر جو نون لیگ سے لڑے ہیں اور دوسری طرف جو ان کے اپنینٹ ہے وہ آپس میں رشتہ دار ہیں کوئی کسی کا کہیں پہ باپ بیٹا لڑے ہیں کہیں پہ بھائی بھائی لڑے ہیں اور ایک خلقے سے تو میں نے سنا کہ چار بھائی لڑے ہیں اور چاروں پارٹیوں سے انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دو کہ دانیال عزیز جو ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید آہ ہوئی تھی اس وقت جب انہوں نے پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کی تھی اور اس کے بعد پھر جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا تو اس کے بعد پھر لوگوں نے نون لیگ کے اوپر جو ہے تنقید کنا شروع کر دی کہ میاں محمد نوازشریف نے ایسا کیوں کیا انہوں نے دانیال عزیز کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا اس کے اوپر احسن اقبال نے اب یہ بتایا ہے کہ دانیال عزیز کو اس وقت سے ٹکٹ نہیں دی گئی کیونکہ دانیال عزیز اندر سے پی ٹی آئی کے ساتھ مل چکے تھے اور وہ پی ٹی آئی کے الیکشن جو ہیں وہ لڑنا چاہتے تھے وہ اپنی پارٹی کو تبدیل کرنا چاہتے تھے اور اس کے بارے میں جو ان کی آہ لیڈرشپ ہے وہ آگاہ تھی اسی لیے دانیال عزیز جو ہیں ان کو نہیں دیا گیا ٹکٹ اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ بلاول بھٹو نے اپنا رد عمل دیا ہے بلاول نے کہا کہ بلہ نہیں رہا اب صرف تیر اور شیر کا مقابلہ ہوگا جو کہ ان کی ایک خام خیالی ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دن کس کے ہونے والے ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور وہ جنابی علی یہ ہے کہ جسٹس اجازل احسن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ مصطفی ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ عمران خان کے کتنے لادلے اور عمران خان کو انہوں نے کتنا لادلہ رکھا ہوا تھا لیکن اب ان کے بارے میں ایک صحافی ہیں جی انہوں نے ایک بڑی جیسے کہتے ہیں نا ایک نیا خلاصہ کیا ہے خلاصہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جسٹس اجازل احسن جو ہیں یہ جب باجوا صاحب جو ہے طریقے ادم اعتماد کو لانچ ہونے دے رہے تھے ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہے تھے اس وقت جسٹس اجازل احسن جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں جنرل باجوا کے پاس گئے تھے آپ مجھے بتائیے کہ عدلیہ کا کام ہے نیوٹرل رہنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسٹس اجازل احسن جو ہیں وہ پرسنل ہی گئے تھے باجوا صاحب سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ برائے مہربانی آپ جو ہیں عمران خان کے خلاف یہ جو طریقے ادم اعتماد ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں جبکہ جنرل باجوا ہیں انہوں نے اس بات کو نہیں مارا تھا اور یہ بغز کا مارا ہوا شخص جو ہے اب اپنے اساسے جب اس کے سامنے آگئے اپنی اس کی کرپشن سامنے آگئی تو وہ اسطیفہ دے کر بھاگ نکلا اچھا اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پر جاؤں میں بلکہ بھول گئی تھی کہ بریسٹر گوھر جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ردعمل دیا ہے چینک کا نشان ان کو ملنے پر وہ نے کیا کہا ہے ذرا خود ہی سن لیجئے جیزا جناب اب میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے حافظہ میرا تو اب ماضی میں عمران خان جو ہیں یہ جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ کرنے والے عمران خان خود تھے یقین کریں کہ اللہ کی ذات پر یقین تو مجھے پہلے ہی بہت تھا لیکن اب وہ یقین جو ہے نا وہ عظم مصمم جسے کہتے ہیں نا وہ بن کیا ہے مطلب ایسا یقین کے واقعی اللہ تعالی جو ہے نا جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے لیے کارما واپس آتا ہے یہ سب کچھ جو عمران خان نواز شریف کے ساتھ کر چکے ہیں دھرا چکے ہیں وہی سب کچھ اب ان کے آ گیا رہا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں ماضی میں عمران خان نون لیگ کے سینٹ کے امیدوار جو تھے ان سے انتخابی نشان چھینے جانے کا بھرپور دفاع کیا کرتے تھے اس وقت عمران خان کو لانچ کرنا تھا اور نواز شریف سے تمام انتخابی نشان جو چھینے گئے تھے اس کے اوپر عمران خان نے اپنا کیا رد عمل دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ آج تحریک انصاف اور کئی پرو تحریک انصاف کے جو صحافی ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے انتخابی نشان واپس لے جانے کے اوپر اس کے اوپر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ عمران خان کیا کہا کرتے تھے ہیوہ لک سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایکشن کمیشن نے آج سینٹ کے جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان کو کہا ہے کہ وہ آزاد حصیت میں سینٹ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اب وہ مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹس نہیں ہوں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہونا ہی تھا کہ جب ایک پہلے ہی انہوں نے غلط کیا نون لیگ نے بڑا غلط کیا نواز شریف وہ کسی صورت جب اس کے پر اتنے کرپشن کے کیسز تھے جواب وہ دے نہیں رہا تھا پینما میں اس کا نام آیا تھا تو جب اس کو جواب دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ انہوں نے اس کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیا وہ بھی غلط بنایا کوئی دنیا کی جمہوری پارٹی ایسے نہیں کرتی آج جو پریزیڈن زوما ساؤت ایفریکہ کو نکالا گیا ہے اس کی پارٹی نے نکالا اس کو یہاں پارٹی اس کی چوری بچے بہرحال آپ نے سن لیا بلہ تو وڑ گیا اور جو ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کی بلکہ تلخ کلامی بھی ہو گئی بلہ چھننے کی اوپر جو ہے یہ وکیل جی نیاز اللہ نیازی صاحب سبحان اللہ یہ سارے نیازی کٹھے ہوئے ہیں ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی آہ چیف جسٹس کے ساتھ ذرا سنیے آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں آپ کی وقیل سے پوچھ رہے ہیں سر تو ہم اگر میں چیڑے کر آئے رہے ہیں تو پارٹی میں تو اچھے سے نو سے اٹھا ہوں آپ یہ باتیں مجھے میں ساری باتیں میں تو یاد ہے مجھے پالیجائز سر یہ ایکشلی ہوتا ہی ہے میں نے تین ساتھ جناب کے سامنے پیش ہوں وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں میرے ساتھ اس طرح کیوں گا یہ مجھے پتا ہے مجھے پارٹی سے بڑا نوٹس سر اپولیجائز اب یہاں پر سب سے ادھا تکلیف ہو رہی ہے نا یہ نشان چھینے جانے پہ اور منافقت کا جو بڑا پہاڑ ہیں وہ ہیں جی حامد میر صاحب اب حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو اس وقت سکرین کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لکھتے ہیں کہ دوہزارہ اٹھارہ میں چیف جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے ایک فیصلے کے بعد سینٹ الیکشن سے قبل مسلم لگ نون سے شیر کا نشان چھین آ گیا دوہزار چوبیس میں چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے طریقے انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا کازی فائز عیسیٰ نے وہی کیا جو ساکیب نصار نے کیا میں ذرا ساکیب نصار کے ساتھ ایک تصویر دکھانا چاہتی ہوں بڑی یادگار قسم کی اور وہ بھی کس کی وہ انہی صاحب کی ہے اور جو کہ آپ اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور حامد میر جو ہیں وہ منافقت کا بڑا پہاڑ ہے حالانکہ ماضی میں وہ یہ سب کچھ نہیں کہا کرتے تھے جو آج وہ کہہ رہے ہیں اور آج وہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ساکیب نصار کے ساتھ ہم اس کے اوپر صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی یہ ہے کہ صرف حامد میر کو تکلیف نہیں ہو رہی اور بھی بہت سارے صحافی ہیں جو بیچارے آج کل بیٹھنے سے کاسر ہیں اتنی تکلیف ان کو ہو رہی ہے انہی میں ایک صاحب ہے جناب علی جن کا نام ہے محمد اسامہ غازی صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ نام کس کا ریفرنس کے طور پر کہتے ہیں شازیب خان زادہ کا کہتے ہیں کہ جس جماعت نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پونے دو کروڑ ووٹ لیے اس سے انتخابات سے صرف چھبیس دن پہلے انتخابی نشان لے لینا جو ہے انفورچنیٹ فیصلہ ہے ووٹروں کو حق ملنا چاہیے تھا اور نیچر وہ ریفرنس دیتے ہیں شازیب خان زادہ کا لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ میں کس مرض کی دواہ ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ماضی میں یہ وہی اسامہ غازی ہیں جب نون لی کے سینٹ کے انتخابات میں شیر کا نشان ان سے چھین لیا گیا تھا تو اسامہ غازی نا اہل نواز شریف کی کہانی کو ختم شد بتایا کرتے تھے اور پرائم ٹائم جو ٹاک شو ہے وہ کر کے کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون زوال کا شکار ہو چکی ہے آج وہی فیصلہ جب عمران خان کے خلاف آتا ہے تو اس کو وہ انفورچنیٹ کہتے ہیں ماضی میں کیا کہتے تھے خود ہی سن لیجئے پارٹی صدارت سے نا اہلی کے بعد نواز شریف کو ایک اور دھچکا مسلم لیگ نواز اب سینٹ سے بھی آؤٹ ہو گئی مسلم لیگ نون کے چیرمن راجہ زفر الحق کی طرف سے جاری کردہ سینٹ ٹکٹ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ الیکشن کا شیڈول تبدیل نہیں ہوگا نون لیگی امیتبار اب آزاد حیثیت سے لیں گے موجودہ سیاسی صدہ سیاسی صورتحال میں نون لیگ کی گراوٹ سے جہاں لیگی کارکن تزبزب کا شکار ہے وہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ سینٹ میں نون لیگ کی جگہ کون چھانے والا ہے پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف آزاد امیتباروں کی وفاداری کی زمانت کیا ہوگی کوئی قانون مانے تو نہیں کیا اب چیرمن سینٹ نون لیگ سے نہیں ہوگا یہ تو تیہ ہے کہ نون لیگ کے سینٹ امیتباروں کو آزاد قرار دینے کے بعد بکرا منڈی کی ایک نئی کھڑکی کھل گئی ہے بات یہ ہے کہ تمام سازش کے تانے بانے بننے والے نہ صرف عمران خان تھے بلکہ ان کے ساتھی یہ مولوی صاحب بھی تھے جو کینیڈا سا تشریف لائے تھے اور یہاں آکر نعرے لگوا دیتے ذرا سنیے کیا نعرے لگا رہے ہیں مبارک ہو مبارک ہو سپریم کوٹ و پاکستان زندہ بات کو کو سپریم کوٹ و پاکستان جی جی تو یہ سپریم کوٹ کے لیے نعرے لگواتے تھے عمران خان نے تو اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کی جناب عالی سپریم کوٹ کے باہر چڑیاں لٹکا دی تھی ان کے بنیانے لٹکوا دی تھی وہاں پہ ان کے پجامے لٹکا دیے تھے اور وہی لوگ جو ہیں آج ان کے ساتھ وہ ماضی پلٹ کر آیا ہے وہ کارما پلٹ کر آیا ہے تو وہ رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں چینک کے نشان پہ بینگن کے نشان پہ چمٹے کے نشان پہ لیپ ٹاپ کے نشان پہ آمنتہ رونا تو بنتا ہے نواز شریف نے جو اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر اللہ پر چھوڑا تھا یقین کریں کہ اس وقت میں گھبراتی تھی میں سوچتی تھی کیا بنے گا کیا ہوگا یاللہ پاک آپ کا کیا فیصلہ ہوگا یاللہ پاک اپنا فیصلہ دکھائیں اور وہ فیصلہ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سب جنہوں نے زیادتی کی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے بھگت رہے ہیں تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو اب باریے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ سارے سیناریو کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور یہ بھی بتائیے کہ جتنے بھی امیدواران کے نشانات میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کے کون سے ہلکے سے بلون کرتے ہیں اور آپ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے بہرحال ان تمام چیزوں کے بارے میں اور خبروں کے بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ہیں ولاغ انٹرویوز اور ساسی تدیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹیٹ رہنا ہرگز مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان